اسلام علیکم نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں عمر خان ناظرین آج میرے ساتھ ایک دکھ کی ایسی داستان موجود ہے جس کو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے یہ واقعہ ہونے سے پہلے قیامت کیوں نہیں ٹوٹی کیوں ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ ہر آئے دن زینب جیسی جو بچیاں ہیں وہ تشدد اور زیادتی کا شکار ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کروانے والا کوئی نہیں ہے اس کی روپ تھام کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا سترہ سال کی بچی ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے چھے ماہ زیادتی کی اس کے والدہ میرے ساتھ موجود ہیں اس کے مامو میرے ساتھ موجود ہیں لیکن جو ماں ہے اس نے ایک ایسا کام کیا کہ کمرے میں کیمرہ لگایا اور ویڈیو بنوائی تاکہ ایک پروف آسکے تاکہ سب لوگ اس پہ اعتبار کریں کیونکہ کوئی عام انسان اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک باپ اپنی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے لیکن یہ واقعہ ہمارے پاس موجود ہے تو آئیے اس کے مامو سے بات کرتے ہیں کہ اصل واقعہ ہے کیا اور جو کیس کی پروسیڈنگ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے اسلام علیکم جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں پہلے تو نے آپ یہ بتائیے یہ واقعہ شروع کب ہوا اور اس میں کیا معاملات تھے کہ آپ کو بتایا بھی گیا لیکن آپ نے یقین نہیں کیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا سر یہ اکل تسلیم نہیں کرتی حالانکہ وہ بچی ہمارے پاس آئی اس نے ہمیں بتایا لیکن یہ ہماری گلتی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں کانفیڈنس میں نہیں لیا بس کیا کہہ سکتے ہیں اکل نے یہ تسلیم کرنے نہیں کر سکتے ہم کہ ایک سکا باپ ایسا کرے گا تو اس لئے ہم نے لڑکی کو سمجھا کے کہ نہیں تم جھوٹ بو رہی ہو تم نے باپ پر ایسا عزام کیوں لگایا الٹا لڑکی کو ہم نے اس کے گار چھوڑ کے اس کو بولا خبردار اگر تم نے ایسا عزام لگایا تو اس کے بعد اب اب دیکھیں اب باقی تو آپ کے سامنے ایسا تھا ناظرین جو عورت ذات ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ یقین ایسے معاملات کو ٹیکل نہیں کر پاتی لیکن آپ مر تھے جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے سوچا نہیں کہ یار میں لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے خلاف جاؤں کوئی ایکشن لوں جسے وہ درندہ صفت انسان گرفتار ہو سکے سر یہ ساری باتیں ذہن میں تھی اور یہ کرنے کو یہ سب خوتی بھی لیکن یہ چھوٹے بچے ابھی محصوم ہیں کل کو یہ جوان ہوتے جو ہمیں بلیم دیتے کہ بھئی انہوں نے ہمارے باپ کو مار دیا ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہی اس کو سزا دے ہم اپنے ہاتھ قانون اس کے خون سے گندے نہیں کرنا چاہتے قانون ہے اسلامی ملک ہے قانون ہے یہ اور شریعت بھی ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے ناظرین جو اسلامی ریاست ہے اس میں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور جو ایسے چو ہیں اس کیس میں میں ان سے کل ملاقات کی میں نے اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ جو واقعہ ہے بہنکل سچ ہے اور سگے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کب پتا چلا سارے واقعے کا اور جو پتا چلا تو ماں کا کیا ریاکشن تھا اس سارے معاملے پر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنے عرصے پہلے پتا چلا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے مجھے چھے ماں پہلی پتا چلا تھا جب مامو ان کے لوگوں کے پاس گئی تھی وہ اپنے پاس بیٹھا تھا تھا لیکن مجھے کوئی پتا ہی نہیں تھا جب میں نے دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاتا تھا ٹھیک ہے اس کو کہتا تھا دمکیاں دیتا تھا کئی دفعہ کیا مارنے کی بہت مارنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے اور مجھے کہتا تھا جاؤ تو باہر سے کوئی چیز لے جا کے میں مجھے باہر بے دیتا تھا اس کو گار لے تھا مجھے پھر شک ہو گیا میں نے کیمرہ لگا دیا اس نے کوئی اور شادی کی ہوئی ہے شادی کی ہوئی ہے اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے ناظرین ایک ایسا انسان جس کے پانچ بچے ہوں اور آپ یہ اندازہ لگائیے عقل تسلیم نہیں کرتی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بندہ ذہنی مریض تھا یا پتہ نہیں ایک حیوان صفت انسان اس معاشرے میں آج بھی موجود ہیں یہ بتائیے کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کیمرہ لگانے ہیں تو کیا ان کو علم نہیں ہوا ان کو پتہ نہیں چلا نہیں اس کو پتہ نہیں ہے اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں تھا ہمیں ماں دینا تھا ہاں جی میں نے پتہ نہیں چلا چلنے دیا اس کو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے گھر سے بچی سے بات کرتے ہیں سترہ سال عمر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ناظرین جو بیٹی ہے وہ گھر کی رونک ہوتی ہے گھر کی رحمت ہوتی ہے بیٹا اب یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا سب سے پہلی دفعہ تو آپ نے کسی سے بات شیئر کی تھی نہیں میں نے کسی کو بتایا یہ دمکیاں دیتا تھا تب چھوٹی تھی تو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ کیا کار رہا ہے کیا ہونا چاہیے اس کار تو نہیں تھا اتنا پتہ اب بڑھ رہی آہستہ سے بڑھ رہی ہوئی ہوں تو جانے کوشش کیے کہ یہ ایسے نہیں یہ ایسے نہیں علم بڑھتا گیا تو انہیں میں نے بتایا بھی ہے کہ وہ ایسے کرتا تو ماما نے کہا تو کیا باتیں کرتی انت کے سپاس بیٹھ نہیں تھا مجھے دیتا گھر آنا تو اپنے پاس ہی بٹھانا تو میں نے بتایا بھی ہے ماما لوگوں کے پاس گئے ہیں ان کو میں نے بتایا کہ بیسے کرتا لیکن کسی نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا انہیں نے مجھ پر عزام لگایا ہے کہ کسی سے باتیں کرتی اس لیے میں نے اسے منع کیا تھا تو اس نے مجھ پر عزام لگا دیا حالانکہ میں ایسے کوئی چوبیس گھنٹے گھر نکرانی ماں کے نکرانی بھائی گھر ہو جائے باہی سکول جاتے ہیں سکول خود چھوڑ کے جاتا ہے لینے بھی آتا رکشل گوایا ہوگا کوئی ایسا ہے لیکن پھر بھی نہیں آپ کے جو والد ہیں وہ سکول چھوڑتے تھے آپ کو نہیں وہ صبح فیکٹری جاتے تھے تو صبح ہمارے ساتھ ویگن آتی تھے تو تھاگ جاتے تھے آتے وقت بھائی کے ساتھ رکشل گوایا تھا اب یہ بتائیے جو پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بیٹا بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یا آپ اپنے باپ کو فانسی دلوانا چاہتی ہیں میں چاہتی ہے کہ اسے فانسی ہو کہتے ہیں اگر اسے فانسی کسی نے کچھ نہیں کہنا تو پھر مجھے مار دے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنیں تینے اور بہنیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو پھر اسے چاہتی ہے کہ اسے فانسی کی سزا اگر اسے نہیں تو پھر مجھے مار دے میں نہیں چاہتی درندہ میری بہنوں کو یا میری ماں کو کوئی دے اسے فانسی ہونے چاہیے آپ کی باقی جو بچییں وہ بھی بڑی معصوم ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے نہیں ان کو کو کوئی خطرہ نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی زیادہ شیئر کرتا تھا وہ اب بھی چھوٹی تھی اس لیے وہ بڑی ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا آپ بتائیے گا کہ جو پولیس ہے وہ کیسا کوپریٹ کر رہی ہے اور کوئی امید ہے انصاف کیا نہیں آپ کو جی انشاءاللہ امید ہے دیکھیں جو اوپر والا عملہ ہے وہ تو الحمدللہ اچھا ہے لیکن ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کا ملاقات ہی جا رہا ہے ایک آ رہا ہے حالانکہ ٹائم ہوتا ہے وہاں ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہاں جو ہم چار پانچ دن ادھر رہے اپنی افاظت کے لیے ایسا چو صاحب نے بھی بولا کہ ادھر رہو ٹھیک ہے اس دران ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی ملاقات کروانے کا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے حالانکہ اس کی ملاقات ہونی چلو ملاقات ہوتی ہے سب کی ہونی چاہیے ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے وہاں تو لائن لگی ہے ان کی ایک جا رہا ہے اور ایک آ رہا ہے کبھی وکیل جا رہے ہیں کبھی ان کے گارہ والے جا رہے ہیں آپ کو ڈرائی دھمکایا جا رہے ہیں دیکھیں وہ تو اپنا سب کچھ کریں گے جو ڈی اے ریپورٹ ہے وہ کب آئے گی یہ تو پتہ نہیں وہ بولتے کہ بعد میں آئے گی اور آئے گی بھی سی دی ڈی پیو صاحب کو آئے گی ویڈیوز کے جو پروف ہیں وہ موجود ہیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ سورسز تو ان کے بہت ہیں تو دیکھیں یہ تو آپ دارے بہتر سمجھتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں ہو سکتا ہے چینج کریں یا ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے انسانوں نہیں چینج کریں جتنا جو سورس لگانا ہے لگانا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آدمی ادھر بھی ہوگا جدر یہ چینج کرنا چاہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ وہ زور لگا لیں ڈی اے نے چینج وہ نہیں کروا سکتے بہت اچھے وہ جب آئے تھے ادھر چیک اپ کرنے کے لیے تو ہم نے دیکھا وہ انسان ہی تھے وہ ایسے انسان نہیں تھے ہمیں یقین ہے کہ وہاں چینجنگ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا آپ نے یہ بتایا کہ ان کے بڑے ریسورسز ہیں تو اگر وہ آپ کو کوئی آفر دیں جہری بات ہے اگر ریسورسز ہیں پیسہ ان کے باس موجود ہے تو کیا کریں گے آپ سر یہ اگر ہم ان کے پیسے کو دیکھیں گے یا ان کی کوئی دمکی کو دیکھیں گے ان سے صلاح کریں گے تو پھر ہم خدا کی خدائی کو چینج کریں گے خدا کا اس معاملے میں ایک ہی قانون ہے وہی لاغو ہوتا ہے اس پہ اور وہی ہونا چاہیے دوسرا کوئی نہیں ہے اگر صلاح بھی ہوتی ہے یہ صلاح والا معاملہ ہے ہی نہیں جو اس نے کام کیا ہے کیا خدا نے اس میں صلاح دی ہے اگر خدا نے دی ہے تو سب کوئی دے دے جو دل چاہے اس کو صلاح کا راستہ دے دے اگر خدا نے نہیں دیا تو یہ نہیں ہمارے پاس سے یہ راستہ نہیں ہے جس نے راستہ اس کو دینا ہے اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے اور اپنی زمداری پر دینا ہے ساری کہانی اور سب کا موقف آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو درندہ صفت انسان ہیں ہماری پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے اطارے ہیں ان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور جو اس کیس کی پروسیڈنگ ہے وہ بہت جلدی ہونی چاہیے کیونکہ کیس جتنا لٹکتا ہے اور جو پارٹی ہے نسبتاً کیس بھی ویک ہو جاتا ہے تو میری اپیل ہے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اچھے گھر سے اچھا معاشرہ بنتا ہے لیکن جب گھر ہی اچھا نہ ہو تو معاشرہ کیسے اچھا بنے گا یہ جو سترہ سال کی بچی ہے اس کی مزید تین بہنیں ہیں کل کو کیا بتا اس باپ کی نظر ان پہ بھی بری ہوتی لیکن اس سے پہلے جو ان کی ماں ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی اور ان کا مقصد یہ تھا ان کو اور جو ان کی بیٹی ہے جس کی زندگی اس کا اپنا باپ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے اسے انصاف ملے